دل کے ایک نہا خانے میں جن دو بزرگوں کے ساتھ سیمینار کی نسبت ہے ایک سلطان اللہ شقین ہے اور دوسرا سلطان اللہ عارفین ہے مولانا جلال الدین رومی اور حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمہ اللہ اور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جب مرشد کا ذکر کرتے ہیں تو سب کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ مرشد سے مراد اس کا حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی ہوتا ہے اور شیخ عبدالقادر جلانی جب مرشد کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں وہ فرماتے ہیں اپنے قصیدہ میں وَلِكُلِّ نَبِيٍ لَهُ قَدَمٌ وَأَنَا عَلَى قَدَمٍ نَبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ ہر نبی ہر ولی کسی نبی کے نقش قدم پہ چلتا ہے میں نبیِ بَدْرِ قَمَالِ کی نقش پہ چلتا ہوں وہ اپنے جد دیمجد سید اللہ وَلِينَ وَلَاخِرِينَ کا ذکر کرتے ہیں اور اسی طرح دونوں کی جو بات ہیں وہ عشق کی ہے اور محبت کی ہے اور انسانیت کا اور کائنات کا جو کشش سکل ہے اور جو توازن ہے وہ ہے محبت اور عشق اور مولانا عیروم جب اپنی مسنوی شروع کرتے ہیں تو وہ شروع کرتے ہیں بشنوِ ازنے اپنے بانسری کا جس کو بجاتا ہے اور اسے ایک دلگداز آواز نکلتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس بانسری میں یہ آواز کہاں سے آئی وہ کہتے ہیں کہ وہ ہجر کی آواز ہے فیرات کی آواز ہے کہ وہ جو لکڑی ہے اپنے اصل سے تنے سے جدا ہو گئی ہے اپنے پیاروں سے الگ ہو گئی ہے اور جب تک اسے کوئی پھونکتا ہے وہ وہ آواز درد اور بکا اور اپنی حزن کی وہ لگا دیتی ہے آخری مولانی رون کا کلام کا ایک حصہ ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ دل بدستاور کے حج اکبرست از ہزاراں کعبہ یک دل بہترست کعبہ بنائے خلیلِ ازرست دل گزرگاہِ جلیلِ اکبرست معنی ہے کہ دل جیتو کہ ہزاروں کعبوں سے ایک دل خوش کرنا بہتر ہے کیونکہ کعبہ تو حضرت خلیل کی تعمیر ہے لیکن دل جو ہے یہ رب کا پناہگاہ اور قیامگاہ ہے اس کا خیال لگو موسیقی